اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی عراقین قومی اسمبلی کے جسمانے ریبان کا فیصلہ موطل کر دیا عدالت نے تمام گرفتار عراقین اسمبلی کو جڈیشل کر دیا ہے چیف جسٹس آمر فاروق اور جسٹس سمند رفت نے کیس کی سماعت کی ہے عدالت نے کیس کی سماعت کل ساڑھے دس بجے تک ملتوی کر دی ایک بار پھر سے آپ کو اپڈیٹ کریں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی عراقین قومی اسملی کے جسمانے ریمان کا فیصلہ موطل کر دیا ہے عدالت نے تمام گرفتان عراقین اسمبلی کو جوڈیشل کر دیا ہے چیف جسٹس آمر فاروق اور جسٹس سمن رفت نے کیس کی سماعت کی ہے عدالت نے کیس کی سماعت کو کل ساڑھے دس بجے تک ملتوی کر دیا ہے اپڈیٹ کریں آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی عراقین قومی اسمبلی کی جسمانے ریمان کا فیصلہ موطل کر دیا ہے فاروق اور جسٹس سمن رفت نے کیس کی سماعت کی ہے عدالت نے کیس کی سماعت قل ساڑھے دس بجے تک ملتوی کر دی آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے پی ٹی آئی قوم کے ارعقین قومی اسیمبلی کی جسمانے ریمان کا فیصلہ موطل کر کے ان کو جیڈیشل کر دیا گیا ہے مزید تفصیلات یہ ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی ارعقین قومی اسیمبلی کی جسمانے ریمان کا فیصلہ موطل کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پی ٹی آئی عرقین قومی اسملی کی جسمانے ریمان کا فیصلہ موطل کر دیا گیا ان کے جسمانے ریمان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے چیف جسٹس آمر فاروق اور چیف جسٹس کے ساتھ سمن رفت نے کیس کی سماعت کی ہے عدالت نے کیس کی سماعت کو کل ساڑھے دس بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے تمام عرقین کو پروڈکشن آرڈر پر اس وقت قومی اسملی میں بھی بھیج دیا گیا ہے ان کی سپیکر سے ملاقات بھی ہوئی ہے جس کے آباد بازابطہ طور پر وہ اجلاس میں شرکت بھی کر سکیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی عرقین قومی اسملی کے جسمانے ریمان کا فیصلہ موطل کیا ہے زیشان سید سے مزید اپریٹس لیں گے جی زیشان بلکل یہ پاکستان تیرک انصاف کے جو پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتار ممبرانی قومی اسملی تھی ان کو انصدادی دہشت کر دی عدالت نے آٹھ روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کی حوالی کیا تھا اور اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستے دیر کر دی گئی تھی جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسس آمیر فاروق اور جسس سمن رفت امتیاز پر مشتمل ڈویجن بینچ نے سمات کی اور ٹرائل کورٹ کا آٹھ روزہ جسمانی ریمان کا جو فیصلہ تھا اس کو موطل کر دیا یعنی کہ تمام ممبران جو ہے ان کو جوڈیشل کر دیا گیا اس میں شیرف ظلمروض شہیب شاہین آمیر ڈوگر شیخ وقاس نسیم شاہ اور دیگر جو تقریباً آٹھ ممبران تھی ان کی یہ جو فیصلہ تھا ٹرائل کورٹ کا اس کو موطل کر دیا اور اب یہ جوڈیشل کر دیا گیا تاہم کیس کی جو سمات ہے وہ کل ساڑھے دس وجہ دوبارہ ہوگی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ زکشان سید آپ نے اس حوالے سے تفصیل ان اپ ڈیٹ کیا